بسم اللہ الرحمن الرحیم جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہیں اور عید الفطر منا رہے ہیں ان کو عید مبارک اگرچہ عید مبارک پاکستانیوں کے لیے ایک افسوسناک موضوع موقع پر رہائی جب عید سے ایک دن قبل پاکستان انٹرنیشنل ائرلائن کا جہاز اپنے لینڈنگ سے چند لہمیں پہلے گر کر تباہ ہو گیا اور وہ لوگ جو عید کرنے کے لیے اپنوں کے پاس جا رہے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے میرے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے اور سوگواران کے خاندانوں کو صبر جمیل عطا کرے یہ اگرچہ بہت مشکل ہوتے ہیں الفاظ ادا کرنے لیکن میں بار بار کہتا ہوں اپنے مختلف پروگراموں میں کہہ چکا ہوں کہ جس کی موت جس وقت اور جیسے لکھے وہ آئے گی یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کی اس میں کیا مسئلہت تھی اگرچہ بہت مشکل الفاظ ہیں یہ کہنے لیکن پھر بھی میرا سوگوارانوں سے اظہارِ حمدردی بھی ہے میں ان کے دکھ میں بھی شریک ہوں اور میں انہیں صبر کی ترقین بھی کرتا ہوں یہ تو خیر عید کے لئے ہو گیا اب ایک دوسرا موضوع جو کہ بلا وجہ اس وقت عید سے متعلق ہے لیکن اسے بلا وجہ اجاگر کیا جا رہا ہے وہ ہے وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی جناب فواد چودری اور مفتی منیبور رحمان کے درمیان رسا کشی دونوں آدمی میرے لئے قابل عزت ہیں فواد چودری صاحب اس لئے قابل عزت ہیں کہ وہ ایک وزارت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مفتی منیب صاحب اس لئے قابل عزت ہیں کہ وہ ایک دینی رہنما ہے اور وہ رویت حلال کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اب جب پاکستان میں ایک چیز ڈیسائیڈ ہو چکی ہے کہ عید کے چاند کا اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی عید کے چاند کا اعلان مرکز رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین کرے گا یہ ایک چیز ڈیسائیڈ ہے اس پہ کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھوڑا سا اختلاف آتا ہے پشاور سے مولانا پوپل زی صاحب کی معرفت کیونکہ انہیں شوق ہے کہ وہ عید پہلے کریں بہرحال یہ ان کا اپنا عقیدہ ہے ان کا اپنا نظریہ ہے ان کا اپنا خیال ہے میں انہیں اس میں ڈسکس نہیں کر رہا لیکن اس کے علاوہ پورے پاکستان میں عید یقجہ اور ایک مقام روز عید کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے لیے تمام پاکستانی پابند ہوتے ہیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کے اجلاس کا اور اس کے بعد چیئرمین رویت حلال کمیٹی کے اعلان کا کہ جب وہ اعلان کریں تو ملک میں عید منائی جائے یا ملک میں کوئی بھی اسلامی تہوار ان کے اعلان کے بعد ہی شروع ہوتا ہے یہ ایک انڈرسٹوٹ چیز ہے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ فواد چودری صاحب نے دنمیان میں آ کے کیوں اپنے آپ کو ڈالنا ہوتا ہے ہر چیز کے بارے میں یہ کیوں بولتی ہیں انہیں بولنے کا کیا مرض ہے اور انہیں چپ کرنے کا کیا طریقہ ہے فواد چودری صاحب آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ بہت قابل ہیں آپ بہت پڑے لکھیں ہیں آپ بہت اچھا جھوٹ بھی بول لیتے ہیں اور بہت اچھا شور بھی مچا لیتے ہیں خدا کے واسطے کسی چیز کو تو اپنی دست بر سے باہر رکھیں کسی چیز کے بارے میں تو آپ یہ کہہ دیں کہ آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے یا اگر جانتے ہیں تو آپ کا علم بڑا ستائی علم ہے یہ تو ہے آپ کے لیے دوسری طرح مفتی منیب صاحب کا یہ سوال کہ فواد تم نے روزے کتنے رکھے نہیں مفتی صاحب آپ ایک آلے میں آپ ایک رویت حلال کمیٹی کے چیئر میں ہیں آپ کسی سے ذاتی سوال نہیں کر سکتے آپ کے لیے ذاتی سوال کرنا اچھا نہیں لگتا کیونکہ آپ جتنے ذاتی طور پر آلے میں آپ ایسے سوال کسی سے آپ کو یہ سوال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ قوم آپ کو رہنما سمجھ کے آپ کے بیان پر اپنا ہر تہوار اسلامی تہوار مناتی ہے تو مفتی منیب صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی آپ کی دلازاری کرتا بھی ہے تو آپ اسے اس قسم کا سوال دا کریں اور دوسری طرح میری سیاست کے افلاتون فوات چودری سے بھی گزارش ہے کہ فوات چودری صاحب جس چیز کا آپ سے تعلق نہیں ہوتا اس میں آپ شامل ہونے کی کوشش نہ کیا کریں یہ بہتر ہوتا کہ آپ خاموش رہتے اور جس کا اعلان ہے وہ اسے ہی کرنے دیتے ہیں بہرحال یہ بات تو ہو گئی اب میں آتا ہوں ایک اور چیز کی طرف پی آئی اے کا جہاز جو کہ لاہور سے کراچی جاتے ہوئے اترنے سے چند لمحے پہلے کراچی ائرپورٹ کے پاس گر کر تباہ ہو گیا جس میں عید کے لیے جانے والے لوگ ہلاک ہو گئے اس میں ایک صحافی بھی ہلاک ہوئے میں دراصل ان کا نام بول رہا ہوں اس وقت ورنہ میں نام لے دیتا میرے نزدیک تمام جو جاں بہاک ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں لیکن پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ جو آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے میں خبر تلاش کرتا ہوں کہ اس خبر میں حامید میر کدھر موجود ہے حامید میر صاحب نے آج اپنا پروگرام اپنا تذیہ دیا ہے ان کا تذیہ دو بارے میں ایک تو انہوں نے اس صحافی کے بارے میں یہ کہا وہ پروگرام ریپریزنٹر بھی ہیں کہ انہوں نے میسیج مجھے کیا میں پڑھ نہ سکا میں نے جواب نہیں دیا مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آخر لوگ کہیں جاتے ہیں آخر کوئی بھی مرنا تو سب نہیں ہے لیکن یہ کیسے تفاقات زمانہ ہیں کہ مرنے والے کا آخری میسیج یا مرنے والے کے آخری میسیجوں میں سے ایک میسیج حامید میر کے لیے ہوتا ہے یہ کیسی نحوست کی گھڑی ہے یا یہ کیسا منحوش شخص ہے حامید میر سوری میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں لیکن میرا دل رو رہا ہی یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کیونکہ حامید میر جھوٹ بولنے کے اس میار پر چلے گئے ہیں کہ ان کا جھوٹ اب ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے حامید میر نے یہ کہا کہ انہوں نے یہ کہا کہ مجھے آپ کا ٹائم چاہیے افسوس میں انہیں جواب نہ دے سکا حامید میر ایسے مواقع پہ خدا کے واسطے تم اپنا ٹیلی فون بند کر لیا کرو تم اپنا ان میسیجنگ سسٹم آف کر دیا کرو تم کیوں لوگوں کی زندگی سے کھیلتی ہو اس کا مطلب تو یہ ہوا ہے کہ جو تمہیں میسیج کرے وہ یہ بھی سوچنا شروع کر دے کہ پتہ نہیں ہے اس کے زندگی کا آخری میسیج تو نہیں یہ بات دوسرے حامید میر نے ایک اور بات کی ہے جیسا کہ پی آئی اے انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ تین ماہ میں انکوائری مکمل کر لیں گے تو حامید میر صاحب کو تین ماہ کا عرصہ زیادہ لگا ہے حامید میر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انکوائری کی مدت کم ہونی چاہیے انکوائری ہونی چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاز کے ساتھ کیا مسائل ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاز صحیح تھا یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاز کی ٹیکنیکی صورتحال کیا تھی اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جہاز کی کنڈیشن کیا ہے لہٰذا تین مہینے جس جہاز میں سو آدمی مرے ہیں اس کی رپورٹ تین مہینے تو کم از کم دینے چاہیے دینے چاہیے کہ پورا ڈیٹا کولیکٹ کرنا ادھر سے رپورٹ ادھر اور ادھر سے رپورٹ ادھر آنا اس کے بعد کمپائلیشن سب کچھ دیکھے تین مہینے میرا خیال زیادہ نہیں ہے لیکن حامد میر صاحب کو اس رپورٹ کی جلدی پڑی ہوئی ہے حامد میر صاحب بے نظیر کے دور میں ایک تیارہ افوانستان کی طرف جاتے ہوئے پہلے دور کی بات کروں میں آپ سے افوانستان کی طرف جاتے ہوئے پہاڑی علاقے میں گم ہو گیا تھا اس کی رپورٹ کا ذکر آج تک نہیں آیا اس کے بارے میں آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کی رپورٹ کیوں نہیں آئی پھر بھوجہ ایر لائن کا جہاز گرا کئی سے لوگ مرے آپ نے کبھی اس کی رپورٹ کے بارے میں سوال نہیں اٹھایا کہ اس کی رپورٹ کیوں نہیں آئی نا اس کی کوئی کسی نے مدت دی تھی کہ اتنی مدت میں رپورٹ آئے گی اور نا آپ نے اس مدت پر جلدی کا اظہار کیا اب ہم آجاتے ہیں تیسری ہے بلو ائر کا ائر بلو کا جہاز جس کے مالک سابق وزیر اعظم پاکستان شاید خاکان اباسی ہیں آپ کے بہت اچھے دوستیں ان کا جہاز گرا آپ نے اس کی رپورٹ بھی آج تک نہیں آئی تو آپ نے اس پہ بھی کبھی جلدی کا اظہار نہیں کیا آخر یہ کیا وجہات ہے کہ آپ ہر رپورٹ جو اس موجودہ حکومت کے دور میں آتی ہے وہ آپ منٹو اور سیکنڈو میں چاہتے ہیں حمید میر صاحب بغزہ عمران رکھیں بغزہ حکومت رکھیں بغزہ پاکستان رکھیں لیکن اس کا بھی کوئی طریقہ رکھیں آپ ہر چیز کو آکے یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح ہو جانے چاہیے یہ چیز اس طرح ہو جانے چاہیے حمید میر صاحب ملک کسی اصول زابطے سے چلتی ہے آپ کے قانون سے نہیں چلتی آپ کی چھڑی سے نہیں چلتی آپ اپنے بیانات کو تھوڑا سا روک لیا کریں اس کے بعد دیکھا کریں کہ کیا ہو رہا ہے اس رپورٹ کو آپ اتنی جلدی کیوں مانگ رہے ہیں آپ اس میں کیا دیکھنا چاہتی ہیں اور ان رپورٹوں کا آپ نے کبھی ذکر کیوں نہیں کیا ان میں کیا چیزیں تھیں جو آپ سمجھتے تھے کہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پتہ نہیں کس دنیا سے اٹھ کے آگئے ہیں کہ آپ پاکستان میں ہر چیز گھڑی کی چوتھائی میں چاہتے ہیں اس حکومت سے پشلی حکومتوں سے نہیں خدا کے واسطے اس سے اشتناب کریں بہرحال میں ایک دفعہ پھر تمام اہل پاکستان کو اور تمام اہل اسلام جہاں جہاں مسلمان ہیں اور جو عید منا رہے ہیں انہیں عید مبارک کہتا ہوں اور وہ لوگ جو کل کے حاسے میں شہید ہو گئے ہیں ان کے ورثہ سے اپنے دکھ کا اظہار کرتا ہوں ان کے ورثہ کو صبر جمیل کی درخواست کرتا ہوں اور ان کے لئے جنت الفردوس میں آلہ مقام کی دعا کرتا ہوں پاکستان زندہ بات